امید و آرانِ منزلس اتحاد المسلمین بزروبوں نوجوان ساتھیوں اور بریزت ماد پردنشی مہار بہنوں بزروبوں انتخابی سرگرمیاں کے استقام کو پہنچ رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ منزلس اتحاد المسلمین نے پورے آب و تاپ کے ساتھ جوش و جذبے کے ساتھ انتخابی مہین کو چلایا ہے اور اس انتخابی مہین میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو کوئی سرگنانہ کے اسمیلی انتخابات میں آتا ہے چاہے وہ وزیر آزم اندرستان ہو یا بھارت یا جنتا فاتھی کے صدر ہو یا پھر اتر پردیش کے چیپ منسٹر ہو یا پھر ایک سو سال سے ضائع کی پرانی فاتھی کانگریس ہو اس کے صبر ہو یا پھر تلکو دیشن کے صدر صدر باب نائلو ہو جو کوئی آتا ہے تو صرف اور صرف تلنگانہ میں اپنی تحریر کا آغاز کرتا ہے تو منزلس اتحاد المسلمین اور اویسی برادران کے نام سے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا تلنگانہ کا مسئلہ یا منزلس اتحاد المسلمین ہے یا تلنگانہ کا مسئلہ بیروزگاری ہے تلنگانہ کا مسئلہ تلنگانہ کو خوشحال بنانا ہے کیا تلنگانہ کا مسئلہ پانی ہے یا اویسی برادران ہے کیا تلنگانہ کا مسئلہ بجلی ہے یا منزلس ہے آج آپ خود دیکھتے ہیں کہ آج ان کی تنگ نظری کو ان کی تاثریت کو کہ یہاں آتے ہیں تو یہاں کے مسائل کی اوپر متقبو رہی کرتے پر کے بات ہوتی ہے تو ملو ستحاد المسلمینوں نے اسی برادران پر ملو ستحاد المسلمین کی اپنی ایک تاریخ ہے اور ملو ستحاد المسلمین نے اپنے جد جہت کا حر ایسے وقت میں کیا جب ہمارا تخت کا جت چکا تھا ہماری رہلا کی بھی کھیتیاں ازر چکی تھیں ہماری عزت ایشمت اینس رہی تھی تو ایسے اس دور میں ملو ستحاد المسلمین نے اپنے جام کا آراد کیا تو لوگوں نے مجلس پر قرقی نہیں تھی لیکن مجلس نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم وعدم وہ ارادہ رکھنے والے وہ جنونیوں وہ دیوانوں کی جماعت ہے جو اپنے جذبے کے تحت اپنی کامیانیوں کو حاصل کرتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی خوم نہیں ہوگی جو دیڑے رات کی تعداد میں جتنے مکنے مرے اور قدرے کے بعد بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی یہ سرزمیر ڈکھن کے دیور مسلمانی ہے جو دیڑے رات کی تعداد میں کٹنے کے بعد لگنے کے بعد تباہ وردہ روڑے کے بعد اچھت کر اپنے سروں کا مندلانے والے ان پادروں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹایا ہے وہ اس کا نام مجلس ستحاد المسلمین ہے اور آدمی مجلس ستحاد المسلمین صرف جذباتی تخاری رہے یا نارے نہیں کرتی ہندوستان کی کون سی ایسی سیاسی دماغ ہے جو مجلس ستحاد المسلمین کی کار کردگی وہ کامیابیوں سے محاورہ کر سکتی ہے بتاؤ کیا بھارت یا جنتاکاتی ہو یا کانگرس ہو جانوں نے کوئی اپنے دیت سے یا اپنے پیسے سے کوئی سکول بنایا کوئی دواہانہ بنایا آج مجلس ستحاد المسلمین میں اپنے دواہانے بنائے اپنے سکول بنائے اپنے تعلیمی ہلارے بنائے اپنے بینکس بنائے تو آج مجلس نے ثابت کر دیا کہ آج اگر جذبہ ہو اور اگر نیمیتی ہو تو اکرام ہو سکتا ہے اور آج مجلس نے صرف کفاریوں نہیں کی بلکہ کام کیا اور تاریخ کرا ہے مجلس ستحاد المسلمین جب سہوانِ اسمبلی میں نمائے لگی کا آغاز کری تو یہ مجلس تھی جس نے مردے کے بعد آنکھ انکاندے کا قانون اور پھر قرآن شہر میں سائکل اور رکشہ کہ اگر اگر خندل نہیں ہوتی تو جرمانہ تھا تو اس قانون کو بھی ختم کیا اور یہاں سے مجلس نے اپنے کارواہ کا آغاز کیا حقیلتی بہبور کا خائم مجلس تحاد المسلمین کے نمائے لگی پر مانورٹی پر مجلس کے نمائے لگی پر مانورٹی کمیشن مجلس کے نمائے لگی پر مجلس کام کرتی آئی ہے اور آج اس حقیقت سے کوئی کار نہیں کر سکتا چلی آسطہ تیرنگارہ میں آج اقلیتوں کا اگر بجٹ ہے تو وہ دو ہزار کورڈ ہے تو آپ خود اندازہ رہا گئیے کہ مجلس نے کام کیا ہے صرف جدواتی تخاریریں نہیں کی اقلیتی شکول ہے اردو کو دوسری سرکاری زمان کا محقہ دلا تو پھر جہاں نظامیہ کے آدم کامل اور فاضل کو ہم نے تین دول اور گرانیویشن کے مرابر کیا اور آنیٹوریم کی تعمیل کی اردو کو دوسری سرکاری زمان کا محقہ دلایا تو چھت سکت جائلانوں کے ذریعے اردو متوہتیموں کو ہم نے یہاں پہ مخبر کیا دیکھ مینسٹر ہو یا پھر گورنر کا اطلاع ہو مینسٹر کا اطلاع ہو یا کلیکٹر ہو وہاں پر اردو متوہتیم لیتی ہے اردو کے درخواستوں کو لیتی ہیں ہم پھار گرسٹی اشکیز کروایا اور سیسکالرشپ کروایا اگر باہر جا کر ناسترز کرنا جاتا ہے تو بیس دلات روپیہ سکالرشپ دی جاتی ہے پیسہ دیا جاتا ہے یہ مندرس اتحاد المسلمین کا کاملہ مندرس نے کام کیا سر جذبہ کی ساتھ ایتا حالی نے نہیں کی حالی آرسے میں سدرہ دیس دن پہلے ہندو اقبار میں نیشنل سیمپل سروے کی ریپورٹ آئی اور اس میں کہا گیا کہ مسلمان ترکے تعلیم کرتا ہے گرانیویٹس کم ہے تعلیم میں پیچھے ہیں تو نیشنل سیمپل سروے نے کہا کہ ترکے تعلیم کردھان مسلمانوں میں جو زیادہ ہے اس کو ختم کرنا ہے تو سکالرشپ لینے چاہیے لیکن مندرس نے آج سے پیرا برا سبر پہلے راشع کرتیزات کے دور میں اسکالرشپ کا آغاز کیا اور سیچوریشن پر اسکالرشپ ملتی ہے آن فارویل ایسی ایسیر ہے تو آپ بتائیے کہ مندرس کام کر رہی ہے مندرس صرف جلواتی تفانیرے یا نعرے بازی نہیں کرتی لیکن آج مندرس کا تنقیل کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کیا دیا تم نے کیا دیا مندرس ارتعاد المسلمی میں حافظی دیناوے کا تاکس کیا پرانے شہر میں سب سے بڑا مسئلہ زندگی گزارنے کا جینے کا بھوک میں جبے ہوئے ہیں اور غربت میں جبے ہوئے ہیں بھوک میں ہیں لیکن مندرس ارتعاد المسلمی میں ان کے لئے بھی کام کیا ڈائریک لون کا کیا پچھا ہزار لون تک دو راکھ تک پانچ راکھ تک کا لون کے لئے ہم نے حکومت اسر وائدگی کر کے منظور کروا رہا اور پھر اس کے طاعتے ساتھ مندرس ارتعاد المسلمی کی کامیاب نمائندگی کا نتیغہ ہے جب فقیر اللہ فقیر اللہ کی محقوبہ آراضی جب پچاس اکر زمین کو حاصل کیا دائیسو خبور تیار ہے مکھی دو روی ارے گھر میں کوئی انتخاب ہوتا ہے تو اس پر بھی زمین پریشان ہوتا ہے کہ خبر کے لئے کفن زفن کے لئے پچیس ہزار پچاس ہزار ربیہ ہر جاتا ہے لیکن پچاس اکر زمین کو حاصل کیا پرانے شہر کیے تقریم کے لئے گھر میں امواد ہوگی تو ان کے لئے اس زمین کو بھی حاصل کیا لوگوں نے کہا کہ وہ خبرستان دور ہے وہ ایسی آفپن کے پیچھے ہے انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کے بعد مندرس اتحاد المسلمین مہیتوں کو جانے کے لئے کاریوں کا انتظام بھی کرائی گی یہ کام بھی مندرس کا کر رہی ہے مندرس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے اور کوئی مندرس کے کام سے تکران نہیں سکتا یا سرہ آسپنل جو آج سے پان بارس پہلے ایک سو بسٹر کا بھی نہیں تھا آج ایک ہلار دو سو بسٹر کا ہے ہوئی سی آسپنل ایک ہلار دو سو بسٹر کا دارستان بینٹ کی نو شاہر تعلیمی ادارے سارے پات ہلار لوگ ملازمین ہیں ہمارے دو آخانے وہ اداروں میں تو ہمارے بینٹ میں خریب آٹھ سو لوگ ملازم ہیں تو ہمارے سکوروں میں اویسی سکور او ایکسلنس میں خریب سانے پان سو لوگوں کو ملازم اکتے ہیں تو آت وقت آئے کیا مندرس نے کام نہیں کیا مندرس نے کام کیا اور مندرس کا وقت کام ہی ہے جو کوئی محاملہ نہیں کر سکتا اور مندرس اتحاد المسلمین ایک طاقت بن کر آ رہی ہے اور لوگ جو ہم سے سوال کرتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کیا 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 دیا آج اندرستان میں تیر چار ہزار دو سو چھلڑ حرقین اسمبلی کی تیزاد ہے پورے اندرستان میں اور مندرس کے کتنے ہیں مندرس کے سر ساتھ پہلنگانہ میں دو مال آسرہ میں اور پورے اندرستان میں ایک رکھ سے پاندرستان تم کو ایک ایم پی برداشت نہیں یہ ساتھ ایم ایلیر برداشت نہیں مگر ہم نے کتنا برداشت کیا کیا کبھی کسی نے اس پہ اور کیا ستر ورس کی نائنسافی کو ہم نے برداشت کیا ستر ورس کی حق ترکی کو ہم نے برداشت کیا ستر ورس کے سلم کو ہم نے برداشت کیا کیا اس حقیقت سے کوئی نکار کرے گا کہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ مندرس نے کیا کیا ہم سے پوچھنے کے بجائے جاؤ اندرہ گاندی کے سوادھی پہ کھڑے رہ کر وہاں پوچھو کہ مندرس نے کیا کیا تھا کہ اندرہ گاندی دارو سلام کو آئی بھی طاقت تھی طاقت تھی اس لیے آئے اللہ اکھوان نے یہاں دارو سلام کہیں تیرہ مارا نہیں آئے کہ جنرہ مارا نہیں آئے ہر کو جایا مجبور ہوتا ہے آنے کے لیے اس لیے یہ طاقت ہمارے پاس ہے توازوں میں خورت ہمارے پاس پاشاگر کا موقع ہمارے پاس ہے اس لیے آج یہ لگاتے ہیں لیکن الزام لگاتے ہیں کہ کیا 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 ہر ستر بھرس کی آزادی کے سفر میں نائنصافی کا شکار ہوئے تو کوئی اور نہیں اس ملک کی سب سے بڑی افتیت مصادحان یہ میرے الفاظ نہیں ہے اس کی گواہی سچر کمیتی دے گی اس کی گواہی رنگنات مصرا کمیتی دے گی اس کی گواہی کندو کمیتی دے گی جس کی گواہی سارے ریکارٹس اور کمیشن دیں گے یہ مسلمان اسی اسپی سے بھی پیچھے اور آج جب ہم مسلمانوں کی قسمان لگی مسلمانوں کی پچھاپن مسلمانوں کے بیٹ مجنس کے بارے نداب کر دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کی سیاست کر رہے ہیں مذہب کے نام پروت مانگ رہے ہیں ہرگی تو خطہ ہی نہیں ہم مذہب کی سیاست نہیں کرتے مذہب کے نام پروت نہیں مانتے ہرے آج ہم نہ کھڑے ہیں اور اگر چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں پکا رہے ہیں تو مذہب کے نام پر ستر برس سے کی جانے والی نائم صافی پر آواز اٹھا رہے ہیں جا اس حفیق سے انکار کریں گے کہ جب کبھی بھی اس ملک نے ہم کو دیکھا تو ہم کو صرف مسلمان کی نظر سے دیکھا کاش وحق کے حکمرانوں نے اگر ہم کو ہندوستانی مسلمان کی نظر سے دیکھا ہوتا تو شاید یہ حال یہ حالات نہ ہوتے ہیں اور آئی منلس اگر کام کر رہی ہے کام کے دنی عوام کے درمیان میں آتی ہے تو لوگ کو ہم پسند نہیں آتے ہیں ہرے وہ لوگوں نے ان لوگوں نے کیا کیا کاندرش نے ستر برس کی تاریخ میں ساڑ برس تک اقترار کرے لیکن کیا کیا نہ انساء کیا نہ حق کیا نہ نوزی دی نہ نوزی دی نہ ترقی دی کچھ نہیں لیا صرف پر صرف وانے تیخونات میں نے پیشکوز کی ادرائی کرتے رہے اور آج بات کرتے ہیں کہ پانا اپنی ستا خودات ٹھیک ہے تیرے والوں نے وعدہ کیا تھا نہیں دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں سونیا گانی میرچر کا آئی تحریر کری آنڈرہ کے پیکیج اور خصوصی موافق کا ذکر تیرنگانہ میں کیا لیکن تیرنگانہ کے مسلمانوں کے ریزرویشن کے لیے ایک بھی لگ نہیں تھا کیا بولا بولا تھا تیرنگانہ میں ہاں نرا عزیز ہے لیکن تیرنگانہ کا مسلمان ان کو عزیز نہیں کیا آپ نے مہنے پسکو میں کہا ٹھیک ہے نہیں نیرے والوں نے نہیں دیا کیا ہاتھ ایران کرتے ہیں کیا وعدہ کرتے ہیں کیا کانگریس آنے کے بعد مہاکتومی آنے کے بعد کیا وہ چار دیس نیر میں چار مہینے میں بھائی اپیسا دیں گے کیا بولے کیا ایران کرے نہیں ہاں انہوں نہیں دیئے نہیں دیئے ٹھیک ہے نہیں دیئے چلو آپ ہمارا ہوگ مانگ رہے نا تو آپ بھی تو بہتا ہوں کہ ہم دیں گے ہم کو جو نہیں صرف باتیں یہ دیں گے وہ دیں گے ایسا دیں گے وہ ایسا دیں گے بھجک کہا ہے ایسا کہا ہے دینے کے لیے کہا ہے کانگریس کے اعلانات ان کے اعلانات ہائے کام صرف باتیں بارہ افیصد کے تاکھولات کے لیے ٹی آر اس کے ایمپی اور منجلس کے ایمپی ایس ایمیلی میں پانگریمین میں مات کرنا گرمہ کر رہے تھے دو سو وقت پانگریس کے ایمپی سکیوں نے اٹھے اوڑا تھا پانگریمین میں ریلیویشن کے لئے لئے تھا نہیں لئے آوام کے درمیان میں آتے ہیں پڑے پڑے پاتے آلے آر آلے کے این کانتر کی بات کرتے ہیں آلے کے این کانتر کر منجلس نے سنبھلی میں آوام نہیں اٹھائی کیا میں نے آوام نہیں اٹھائیا کیا میں نے ماتتر کے درخونسوں کو انساف کلانے والوں کا نام منجلس ہے آلے کے درخونسروں کو بھی انساف کلانے والوں کا نام منجلس کے آدموں میں سنبھیلی ہوگی مگر میرا سوال ہے کیا بھوپال کے انکاؤنٹر کو انساف دے گی کانگریس مدیہ پردیش میں کیا دے گی مدیہ پردیش کو انساف وہ بھوپال کے درخونسروں کو جن کو مارا گیا سب سے بڑے جو کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں وہ کانگریس ہے رسس کی پروریش کرنے والوں کا نام کانگریس رسس کو یوم جمہوریہ کی تقریب دیوارے خصوصی بنانا کرمدو کرنے والے کانگریس سابری مجدد کا طولہ تعلق کھولنے والی کانگریس مورتی بڑھانے والی کانگریس سینہ نیاز کرانے والی کانگریس سابری مجدد شریف ہوتا ہوا کماشای بن کر دیکھنے والے وقت حکمران کانگریس سب پچاہ ہمار پسادات نے ہم کو لکنے والے لکیروں کے کاروان کا نام کانگریس پچاس ہزار پسادات احمد آباد جلا پجرات جلا ممبئی جلا کنگیر جلا کاشمپورا جلا مریاباد جلا روز کیلا جلا بھاگر پولگ جلا بیونجی جلا ہر پچاس ہزار پسادات میں چیفزتوں اسمتوں کو لکتا ہوا خاموش تمہا شاہد پر دیکھنے والوں کا نام کانگریس اور آج ہم سے پوچھتے ہم نے کیا کیا ہم بیل نام ہم بیل نام کے مینے ہوئے یہ اے تیم بی تیم ارے پچاس برس تک آر اے سس کی اے تیم کا نام کانگریس تھا جب سے بی جے بی کا حضور ہوئی اے تیم بی جے بی بن گئی بی تیم کانگریس بن گئی اور آئے ہم سے پوچھتے ہم سے کہتے کہ ہم مرے ہوئے تمہارے پاس تو جانی ہے فیکٹری ہے فیکٹری آرے سیٹیفیکٹ سیکولرزم کا دینا تمہارے ہاتھ ہے تمہارے ساتھ مل لیے تو سیکولر وہاں بیلے پی والوں کہ ہاتھ میں آت ڈال کر باق نہیں کرے حالی عدد سے کھڑے لے گئے تو دیشت نے تو ملک کے دشمن آرے آج مجلس کسی کی بے درمار میں چاہے وہ کامی کا درمار ہو یا موڈی کا ہو یا بابو کا ہو یا پھئیراؤ کا ہو یا ریتی کا ہو مجلس آج بن کر کھرے لینے والوں میں سے نہیں ہے ہمارے آبان اجلاب نے اس لیے مجلس کا آیاں نہیں کیا تھا یہ ہاتھ کرو اسی وقت بنتے ہیں جب حیال الصلاح حیال الفلا کی آواز آتی ہے جب اللہ کی بارگاہ میں ہمارا سر جھکتا ہے ہم تمہارے درماروں کے غلام نہیں تمہارے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اپنے ہاں کا حاصل کرنے والے چنونیوں کا نام مجلس ہمارا 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 ہندوستان ہندوستان کی طرف بھی ہندوستانیوں کی خجاری سیجلزم نے ہاں خیوہ ہے ہم اپنے حق کے لیے لائے رہے ہیں حق کے لیے آواز دھا رہے ہیں تو ان کو ہم پسند نہیں آتے پسند کرو یا نہ پسند کرو ہم کو پرگا نہیں ہے ہمانی عوام ہم کو ساڑ دنس سے پسند کرتی آئی ہے یہی ہمارے لیے اور آج جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ منلس در جائے گی خبرہ جائے گی نہیں درنے خبرانے والوں میں سے ہم نہیں ہیں ہم حالات کا جت کر مخابرہ کریں گے آج یہ ملک کہا جا رہا ہے سالے چار ورس میں کیا ہوا کیا کرپشن کا خاتمہ ہوا کیا خوشالی آئی کیا مہگائی کم ہوئی کیا پیٹرول کی زیوت کم ہوئی کیا جزل کم ہوا کیا جیس کم ہوا کیا روزگار ملا کیا ہوا کچھ نہیں ہوا صرف باتیں 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 اور آتے ہی کہتے ہیں منلس نہیں کوئی اسی بردان نہیں ہرے اپنے کام پہ توجہ دیں کام نہیں جائے شہر پرنس کا پینہ ایک سر کے بندے دست چار سو بیس فوردی شہیر ہوئے سیکیریٹی فورد شہیر ہوئے دو سو سات شہری ختم ہوئے کیا کر دیں چھپن اس کسینا رکھنے والے چوری اصلی ممالک تھے ایک ہدار چار سو چلنہ روپیہ خرچ کیا مسلم خوادین کے بارے میں کہتے کہ مسلم بہن کی عزت مسلم بہن کا حق گھر واپسی کی بات کرے مسلم بہن کی حق پچھوڑا گھر واپسی چھوڑا پہلے مستر مولی سب میں بیوی کو بھر واپس لاؤ انشاءاللہ یہ کام بھی مندرس کرے گی مولی کے بیوی کو اس کا حق مہنگے میں سلو بھی آئے گی ہم گرائیں گے گرائیں گے آپ ساتھ دیں گے نا ساتھ کسی کرائیں گے ہم گرائیں گے سوری فکریں ہمارے عورتوں کی سادری منام ہے عورتوں کے لیے ایک موقع اللہ کے سلاسہ پہ ایک موقع یہ ہمدر اور وہاں پہ کیا نہیں وہاں پہ پرانی تحریف ہے سخائط کا خیال رکھنا اور یہ جوگلی سیاست ہے میکنی جوگلی سیاست ہے اور آج منلس اتحاد المسلمین بیواتی کے ساتھ ان کا جلات میں رہی ہے آج وارے نامستہ ہے چائے چائے بلے پر بڑا میڈیا میں آتا ہے آج میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت کہاں تھے وہ خلن کہاں تھی وہ صحابت کہاں تھا وہ آدھا صحابت جب اس شہر سے ہم کو بھگانے کی بات کی جاتی ہے کہ یہاں ہمانی گردنوں کو کاٹنے کی بات کی جاتی ہے اس وقت میڈیا نے ہی چلا تھا اور ہم کچھ بول دا تو بہت شماعتیں بہت بہت دے ہیں اور چاہے بولے کیا بولے اکبر اگشتی کو بھرکاو بھائیدان بولے کیا بھائیدان آپ لے گا نہیں میڈیا نے کا ہندی میڈیا نے کا بھائیدان شکریہ بہت شکریہ ہم named بھائیدان صرف ہندی میڈیا کا نہیں بھائیدان BJP کہوں بھائیدان آرو Battery بھائیدان فور بھائیدان بھائیدان مشہ اندو پریشت بھائیدان بدر گر رہو بھائیدان خیدان خابو کا بھی ہو راہو کا بھی ہو لو کہتے ہیں کہ صرف اکبر ویسی بولتا ہے در آباد نہیں میرے بھائی صرف اکبر ویسی نہیں بولتا ہے ہیدر آباد کا بچہ بچہ بھی بولتا بولتے لئے نا سننا ہے اگر میڈیا کو سننا ہے تو سننا اگر میں موڈی کا بھائی دان تو موڈی میرا اگر میں آرسلس کا بھائی دان تو آرسلس لری میڈیو کی میری راہول میرا موڈے آن میں کہہ رہا ہوں یاد رکھا یاد رکھا ستر مرس سے تم بولتے آئے ہم سنتے آئے اب ہمارا لکھ کے امروڑے یہ سننا پڑے را آن بہی بڑی باپے آنے بھائی چاہ رانا بولا تو بڑی تکلیف بڑی تکلیف آلے تاریخ کا سک سے ناکام ناہل اور جھوٹے وزیر آدم کا نام نریندر موڈی موڈی بھکتوں کو ضرور تکلیف ہو رہی ہو جی موڈی بھکتوں کو بڑا بھکتا ہاں ہاں آتا ہے آتا ہے آنے تو مجھے بربا نہیں ہے مگر جھوٹا کہہ رہا ہوں تو بولیں گے ایسا کہتا جھوٹا ہوں اپنے آپ کو چاہے والا بول رہا جب میڈیا والے بھی بیٹے میں میں پوچھنا جاتا ہوں نرنگر موڈی پرائی مینسٹر اگر انڈیا ہے یا نرنگر موڈی چائے والا آپ انڈیا چائے والے تھے پتپڑے بھی تھے پندی تھی چلنا تھا اس کے بعد چیپ مینسٹر بنے اس کے بعد پرائی مینسٹر بنے گئے اور آپ کہتے ہیں ایک چائے والے کے چار سال دیکھ لیں گے نامداروں کے پچاس سال دیکھ لیں گے چائے والے اب ہے چاہے والے چائے والے چاہے والے چکے چلنا ہے چائے 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 چ چائے کو چھوڑو پیٹورل کی خریبت کم کرو چائے کو چھوڑو بیشت کم کرو چائے کو چھوڑو بیشت کو چھوڑو بندرالاتوبی لاؤ نہیں چائے 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 آر وار گو چاں کسی حساب تلابیر آدم دکھنا میڈیا بازے مجھے بھائیدان مور رہے آہم 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 آ فخیر کو باشا ہو گیا اس کے پیسلے میں فخیری فخیر لي اور پورا فخیر فخیر مگرد ہارے 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 فخیرNE انا فخیرن ne اس کے فخیرن ننی باشا ننران نہیں ہم وہ باشا ہوئے ہم وہ باشا ہوگا ہم ہے آج دیکھے یہ آئے فی کو پڑا اینگے تمہارے گروہ بھاگے تمہارے گروہ نہیں بھنا سکے تمہارے گروہ بچائے جائے 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 تمہارا گروہ مجبور ہو گیا انا کھنا بلتے ہیں کہ کر تو گروہ کا یہ اچھنا چھلا مارکہ دے گا پڑی باتیں بھگائیں گے بھگائیں گے ارے بھاگنا چس کو بھولتے ہیں یہاں آجاؤ بھگا کے ہم بھگائیں گے مرے گے بھاگے یہ نہ بھاگنے والے ہیں نہ مرنے والے ہیں بھاگنے والے بھاگے مالیا بھاگیا بہر چوکسی بھاگیا للیت موڈی بھاگیا سب بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے لندن لندن کو ایک مد واپس آیا آیا بھی آیا کہ ہم بھاگنے والے ہیں مر جائیں گے لٹ جائیں گے کٹ جائیں گے خدا کی ختم ہماری خوم کی عظمت کے لیے بہر کے لیے شان کے لیے شاکت کے لیے آپ کی حصد کے لیے اپنی گردنوں کو قطع دیں گے لیکن خدا کی سبب ان کے سامنے جھگنے کو تیار نہیں ہے نہیں ہے یہی تو ہے نا سب چھکتے ہیں اور اسی برادر نہیں چھکتے ہیں یہی تک نہیں ہے کام کر رہی ہے ہم سے کہتے ہیں صدر مہترم کی موجودگی میں اگر کس طاقیہ کی ہے تو مہترہ تھا ہو لیکن جارہ تاریخ وہ میں فری ہو جا ہوں صدر منویس کی دعوت ہوگی ایم پی کا الیکشن تو صدر صاحب لڑنے صدر صاحب ادازت دیں گے تو ایک نہیں سرا زیادہ نشستوں پہ امپی بھی لڑکتے سے دیکھیں گے انشاءاللہ دیکھ لیں انشاءاللہ بنانت بھی دائیں گے پرلی بھی دائیں گے امیتھی بھی دائیں گے یوہی کے پاس بھی آئیں گے مہا بھی دائیں گے ہر بارال بہت کچھ اور کہنا تو ہے لیکن انشاءاللہ یہ کہیں گے بولیں گے لیکن آپ سے کہوں گا کہ وقت کی لذاکت کو محسوس کرو آج یہ ملک کہاں جا رہا ہے اور ملک کی نظریں کہاں تکی ہوئی ہے آج کوئی ہے جو ان کا جواب دے رہا ہے تو وہ صرف اور صرف خیدر آباد ہے منجلس ہے آپ کا اتحاد آپ کی جماعت ہے جو یہی جواب دے رہی ہے اس جماعت کو خائم و دائم رکھو اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ منجلس اتحاد المسلمین ایک آخری امیدگاہ ہے ایک آخری امیدگاہ ہے یوپی کا ہمارا بھائی پیہار کا ہمارا بھائی مدیہ پردیش کا ہمارا بھائی مدرات کی ہماری بہن اگر دیکھ رہی ہے تو آپ کی طرف آپ کے اتحاد کی طرف کہ یہی وہ غیور خام ہے جو انساء کرائے گی جو حق کے لیے آواز کو گلند کرے گی خدا راہ اپنے اتحاد کو کمزور ہونے نہ دو اپنے اتحاد کو مضبوط کرو اور مضبوط کرو اور دنیا نے دیکھا کہ جو ہم اٹھتی ہے جتے لہت کرتی ہے حالات سے لڑتی ہے تو حالات اس کے حدووں میں آ جاتے ہیں اور حالات اس کے غلاب ہو جاتے ہیں آج منلس نے بھی یہی کیا وقت کے ہر حکمرانوں کو ہم نے چھکایا بڑا غصہ آتا ہے اگورو اسی جب کہتا ہے کہ ہم نے چھکایا ہے ہاں ہم نے چھکایا ہے ہرے وقت کے چیت منسٹر کو چھکایا ہے رقی کو چھکایا روشیا کو چھکایا آخری کرن کو چھکایا بابو کو چھکایا حریک کو چھکایا اناب شناب بولنے کے بعد چائے والے کو بھی ہم نے چھکا دیا اور یہ جماعت کی طاقت ہے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے میرے بھائی ہمارے پاس یہ جوش ہے یہ جنون ہے یہ دیانتگاری ہے یہ اخلاص ہے یہ محبت ہے اور آن ہر کوئی ہمارے اوپر بار کر رہا ہے کوئی ہم کو بھگانے کی بات کہہ رہا ہے تو کوئی ہم کو قادنے کی بات کہہ رہا ہے کوئی ہم کو ہرانے کی بات کر رہا ہے اے میرے پیارے بھائیو ہمارے پاس تو صرف ہمارا اللہ ہے اور آپ ہیں آپ کی دعائیں ہیں آپ کا اتحاب ہے اور آپ کی دعا ہماری باہر آپ کا اتحاد ہمارا جوٹ آپ کی امید ہمارا بلدہ ہے خدا راہ اپنے وابستگی کو اسی طریقے سے خائم و دائم رکھئے منلس کو قابیات کرئے میں اللہ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو اس منلس اتحاد المسلمین کی قبارت کرتا اے اللہ اے اللہ ہمارا تقبتا تازلتا ہمارا سب کچھ لٹا مولا ہم نے سب کچھ لٹا کر اس منلس کو بنایا ہے مولا اس منلس کو لٹنے سے بچا لے اے اللہ اس منلس کو لٹنے سے بچا لے اللہ منلس کو دسپنوں کی سادشوں سے محفوظ رکھ اے اللہ منلس کو کامیہ ہو کام رام کر اے اللہ ہم بغیس اور سامانی کی عالم میں ہم آنے بڑا ہے مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا تو ہماری عبادت پتھا تو ہماری عبادت پھر با ہم سب کو کامیہ و کامران کر دے اللہ اے اللہ اے اللہ بجو واسطہ بجو واسطہ سب سکمت والے کمیلی والے کا بجو واسطہ سرطہ مدینہ کا اے اللہ اے اللہ ہم غلاموں کی عزتوں کی لازل رکھ لے اے اللہ ہم غلاموں کی عزتوں کی لازل رکھ لے اے اللہ ہم غلاموں کی عزتوں کی لازل رکھ لے ہم میرے نامنے باہ مولا ہمارا حضور کیا ہے ہم تیرا قلبہ پڑھتے ہیں اسے دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے ہم کو ختم کرنا چاہتی ہے مہلا تو ہماری عزتوں کی بعلت بڑھتا ہے اے اللہ تجھے واسطہ رسول اللہ کا اے اللہ تجھے واسطہ تجھے واسطہ شہدہ کربلا کا اے اللہ تجھے واسطہ خنفہ راشدین کا تجھے واسطہ خواستہ پاک سرکار کا تجھے واسطہ خادہ عدمی تجھے واسطہ اور یا اللہ کا تجھے واسطہ اس مجمع میں دیکھے نیم لوگوں کا مولا مولا ہماری دعا کردنے کر مولا ہماری دعا کردنے کر مولا آج ہم وقت کے طاحت ورطرین سال ان لوگوں سے مخابلہ کر رہے مولا ہم وظلموں کی عزتوں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں ہم وظلموں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اے اللہ اے اللہ منجلس کو کامیہ اے اللہ ہمارے پورے امیدواروں کو کامیہ اے اللہ ہمارے صدر کی عبادت کرنا دارشتہ سردین ویسی صاحب کی عبادت کرنا ان کو صحیح دے ان کو لمبی عمر دے مولا منجلس اتحاد مسلمین کی عبادت کرنا یا اللہ یا اللہ تو ہمارے ملک ہندوستان کی عبادت کرنا اللہ ہم سب کو نیک بنا نیک بنا منجلس کو کامیہ وہ کاملان کرے دہانی نے تو بہت ہوئیں خودوات بھی بہت ہوئیں بہت کچھ کہا ہے کب یہ آواز میں تھوڑی سی کسی خبر کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کرنا جاتا ہوں اور اس کو دور کرنے کے لیے ایک زور نار نارے کی التدہ ہے نارے کی خائش ہے نارہ لگائیں منا چار منار کی منار سے تکران ہو جائے والے کی چھے کیتلی گر جانا یو بھی پریشان ہو جانا descروبے نارے کی چار پریشان سی جائے پیمو